سلام علیکم دوستو میرا نمو ہے فرحاد آجا اور آپ دیکھنے دیتر باز یوٹیوب کا چلیں دیتر باز یوٹیوب کے چلیں میں تمام دوستو کو شامدید کا تو ویلکم کہتا ہوں جار آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ کافی سارے کومنٹ آ رہے تھے تو ان کا رپلائی کرنا تھا کافی ٹائم سے بزی تھا جس کو دائی رپلائی نہیں دے سکا تو اس کے لئے میں نے سکتا رپلائی دے دوں دوسرے میں چیزیں ہی ہے کہ یہ ویڈیو میری کافی لمحی بنے والی ہے اس کے پچھے ریزن یہ تھا کہ کافی سارے کومنٹس ہیں جن پر بات کرنی ہے تو پھر کوشش کروں گا جو کومنٹس اس ویڈیو میں بات کر سکا ٹھیک ہے نہیں تو نیکس ویڈیو بنا دوں گا دوسرا لائٹ سوپر لگی ہوئی ہے جس کے وجہ سے میں جو تھوڑا فون اوپر رکھنا پڑا رہا ہے کیونکہ نیچے رکھو تو پھر میرا فیس نظر نہیں آتا تو ابھی چلیں بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں کہ سیزن کے بتالے سے ابھی موسم جو نہیں ہے وہ سمجھ لیں کہ ابھی چینج ہو رہا ہے تیتر تقریبا تقریبا لوگوں کے کچھ بلاری کرنے کچھ نہیں کر رہے جن کے بلاری ابھی تیتر کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے تیتروں کو کم بلاری کریں زیادہ بلاری انہیں نہ کرنے نہیں ٹھیک جی کیونکہ ابھی تیتر جو زیادہ بلاری کرتا ہے ابھی مراد کیا ہے کہ دوسرے مہینے میں تیسرے مہینے میں جو تیتر بہت بولتا ہے وہ بہت مستی کرتا ہے بڑی بلاری کرتا ہے لیکن چوتھے پانچ میں چھٹے میں جب گرمی تیز ہوتی ہے دن کے ٹائم میں وہ نہیں بولتا ہے اسی صبح دو گھنٹے بولے گا تین گھنٹے بولے گا شام کو دو تین گھنٹے بولے گا دن کے ٹائم میں نہیں بولے گا جب وہ یہ ایک تو ہوتا ہے نسل کی وجہ سے کہ دیسی تیتر ہے وہ تو چلیں صبح شام بول سکتا ہے اس کی امت ہی نہیں ہے دن کو بولنا لیکن اگر سندھی ہے تو وہ بھی دن کو بولنا چھوڑ جائے گا دن کو خلق ماننا شروع کرتے گا تلخی کرنا شروع کرتے گا تلخی سے مناد ہے مو کول کے سانس لینا شروع کرتے گا جس کے وجہ سے وہ خراب ہو جائے گا اس لئے ابھی اس کو نہ بولنے دے تیز گرمی میں جب تیتر بولنا شروع کرے گا تو تب وہ گرمی کو برداشت کرے گا اس گرمی میں زیادہ بہتر چلے گا ٹھیک جب ہی میں نے کومنٹس لکھے ہوئے تو میں کومنٹس دیکھتا ہوں پھر ریپلائی کرتا ہوں اچھا جی اس میں پہلا کومنٹ آیا مجھے ساجد بھائی کہ یہ کس نسل کا پتھا لینا چاہیے گر کے لئے پہلے تو بات ہے کہ ساجد بھائی گر کے لئے تیتر کوئی بھی ہو چل جاتا ہے دیسی یوں سندھی جو بھی پتھا ہوا آپ گر کے لئے رکھ سکتے ہیں پتھا چل جاتا ہے ٹھیک یہ گر کے شون کے اندر کوئی بھی تیتر بولنا تیتر کی فطرت ہے تیتر بولنا نہیں چھوڑ سکتا یہ چاہیے جس مرضی آلت میں وہ جنگلی ہوگا تب ہی وہ بولے گا کبھی نہ کبھی وہ اپنی حمد نکالے گا کیونکہ اس کی عادت ہے فطرت ہے ایک چیز فطرت ہے جس تھی کہ اس ایک مرگا ہے وہ لڑنا نہیں چھوڑ سکتا اس کی فطرت ہے لڑائی کرتا ہے سین مرگا وہ چاہیے جس مرضی آلت میں ہوگا بڑے سے بڑا مرگا ہوگا ٹھیک یہ تب ہی وہ لڑے گا اور جوان سے جوان ہوگا بچہ ہوگا وہ جیسے چھوڑا چھوڑا بچہ ہوگا تب ہی لڑنا شروع کرتے گا یہی چیز ہوتی ہے تیتر کی بولنا اس کی فطرت ہے یہ بولاری اپنی نہیں چھوڑ سکتا چاہیے جس مرضی آلت میں ہو اس لئے پہلے چیز آگئی کہ گھر کے شون کے لئے آپ دونوں میں سے رکھ سکتے ہیں پھر آجاتے ہیں نسل بڑبال نسل میں زیادہ بہتر ہوتا ہے سندھی لینا لیکن سندھی کے اندر بھی آپ نے دیکھ سن کے چیز پھر اٹھانی پڑتی ہے کون سا اٹھائیں کس طرح کا اٹھائیں لیکن کوشش کیا کریں ہمیشہ جو تیتر وہ والا اٹھائیں جو تیتر پتلا بارڈنگ میں اور مضبوط محسوس ہو چست ہو پنجھنے کے اندر رکھا ہوا زیادہ ہے نو یعنی کہ پھول کے نا کھڑا ہو باگتا دونے والا پٹھا ہو اس طرح کا پرندہ اٹھائیں وہ میشہ اچھا بولتا ہے اچھا چلتا ہے اس کے علاوہ سیکنڈ کومیٹ آیا ہے جی وہاں بھائی کا یہ عبدالوحاف صاحب ہیں انہوں نے کومیٹ بڑا اچھا کیا ہے جی کہ بولاری سیزن جو آر آئے جی تو اس کے اندر سمجھے طریقہ بتائیں کہ تیتر کو بلائے کیسے چاہے پہلے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ تیتر کو بلانے کی آپ کو ضرورتی نہیں پڑی گی جب تیسرا مہینہ چلے گا نا دوپیں پڑیں گی نا تیز تیز دوب سے مراد ہوتی ہے جب گرمی بننا شروع کر دوپیں بننا شروع ہوں گی نا تیتر ایٹرومیٹک بولاری شروع کر دے گا اگر بولاری نہیں شروع تھا تیڈے تیڈوں کے پیپٹن میں ویڈیو بنوں گا کون سے تیڈے دینے لیکن شارٹ سر بتا دیتا ہوں کہ تیڈے ان کو کھلا دینے ہفتہ دس دن تیڈے کھلانا آپ کا تیتر اتنی بولاری کرے گا بھی سوچ نہیں ہے ٹھیک یہ لیکن وہ تیڈے اس کو ہفتہ دس دن نہیں کھلانا یہ نوع کہ پورا سیزن تیڈے کھلا دے وہ ختم ہو جائے دیتا ہے ٹھیک ہی اتنا کھلا دے اسے وہ بولاری کرے گا دوسری رئی بات صافے کی آپ نے بوچھا ہے کہ صافہ کو اصل گیا تو بھئی صافوں پر اور خوراک پر میں بات نہیں کر رہا اس کے پچھے ریزن کیا ہے کہ صافوں پر اور خوراک پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنانی ہے وہ میں نے بنانی ہے مارچ کی دس تاریخ سے سٹارٹ کرنی ہے صافے سے لے کے خوراک سے لے کے آگے پورا سیزن پورا سال بتانا ہے کہ کون کو اسے خوراکے کس ٹائم کس طرح دی جاتی ہے اس میں یہ چیز ہوگی کہ مفتلی مستی کے اور دوسری دوسری رئی بات مستی مستی بھی اس کی فطر ہے لیکن مستی تیتر جو نہیں کر رہے کچھ بھئیوں نے یہ بات بولی ابھی کر رہا ہے سب ہمارے تیتر مستی نہیں کر رہے اس کا دوسرے کا کر رہا ہے ہمارا نہیں کر رہا لیکن بھئی میرے میرے بات ایک سنو مستی تیتر تب کرتا ہے جب اس کا سیزن آتا ہے بولاری کا ایک بریڈنگ سیزن ہوتا ہے قدرت انہیں ایک سیزن دیا بولاری کا بریڈنگ کا اس بریڈنگ سیزن میں یہ چیز ہوتی ہے انڈر کے اندر قدرت کی طرف سے مستی آ جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ لیں کہ آگے بریڈ کرے اپنی سمجھے فیمل کے ساتھ کرے بریڈ کرے اس لیے قدرت کے طرف سے اس میں مستی آتی ہے وہ ان کا جب سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تیسرے مہینے سے لے کے آٹھ میں نوے مہینے تک جاتا ہے اس لیے جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر ان کے اندر مستی آنا شروع ہو جاتی ہے اس سے پہلے یہ مستی نہیں کرے گا سردی میں تیتر مستی نہیں کرے گا ہاں گھر کے تیتر کرتے ہیں ان کو خراب دیا لیکن جنگل کا کوئی بھی تیتر ہوگا وہ سردی میں مستی یا سردی میں بولاری نہیں کرے گا یہ بات ہنڈر پرسن ہے بہت کم کوئی شادر نادر کوئی ایک تیتر کئی مہینے میں ایک آواز لگا دے تو وہ ایک الگ بات ہے جنگل میں کیوں وہ مستی نہیں کرے گا کیوں وہ قدرت کے طرف سے اس کے اے ہی نہیں ایک مزاج ہی نہیں ہے جو بھی تیتر مستی کریں گے مارچ کے بعد کریں گے دوست پر بھی مستی کی خوراک بتاؤں گا لیکن تیڈے اگر آپ انہیں کھلا دیتے ہیں تو مستی بھی پکریں گے طاقت بھی اٹھائیں گے کہ طاقت سے مراد ہے کہ تیتر موٹے بھی ہوں گے اور جان بھی اٹھائیں گے ٹھیک ہے آپ کھلا سکتے ہیں رہی بات صافے کی تو صافے جو بھی میں آگے شیئر کروں گا نیکس ویڈیو میں وہ میں صافے والے شیئر کروں گا جو سمجھ لیں کہ صافوں آپ نے دینے سمجھ سبزی کی مدد سے جو سبزی وغیرہ کے لیے دینے پانی وغیرہ بنا کر نہیں دینے جو اس کو خوراک میں دینے جو کھانے سے اس کے اندر سے سپائی ہوگی لیکن وہ میری ویڈیو مارچ کے بعد ایک پوری سمجھ لیں میں سیریز شروع کروں گا گھر کے تیتر اور چکری کے تیتروں کو کون سی خوراک کس کس ٹائم پر دی جائے اس پر اس کے بعد ہمارے نواب بھئی نے ایک کومنٹ کیا تھا جی احمد نواب صاحب ہے ہمارے حیبر بختون ہوا والے انہوں نے بولا کہ بھئی میرا تیتر بیمار تھا میں نے آپ کو کومنٹ کیا اپنے ریپلائی نہیں دیا تو ابھی چلنج چھوڑیں یہ وہ لیکن ایک بات ہے کہ اکثر اوقات میں کومنٹ ابھی نہیں دیکھ رہا تھا پیشہ کیونکہ بیزی کافی زیادہ کام کاج میں اگر پتہ ہی در ادھر باغ دور لگی رہی تھی دن کو تو کومنٹ میں ذرا بھی نہیں دیکھ رہا تھا کسی کے کومنٹ کا بھی ریپلائی نہیں آ رہا تھا لیکن ابھی پراپر ریپلائی دوں گا تو تیتر کا آپ نے بولا بیماری میں ابھی مختلف قسم کی چیز آ جاتی ہے نا اکثر رکھا جو اس طرح کو کومنٹ آتا ہے تیتر میں مار ہے تیتر میں کوئی سیریس مسئلہ ہو تو میں اس کا ریپلائی کر دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ چلیں مجھ سے دوبارہ معذرت بھی آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو کومنٹ نہیں دیکھا لیکن آپ مجھے دوبارہ بتا دیں پھر میں دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ کومنٹ آیا ہے جی ہمیں عدنان بھائی کا کہ جی صافہ بتائیں جی ہمارے پاس گرمی تقریباً مجھ سے تریس ڈگری تک ہے یہ وہ تو بھئی پہلی تو بات ہے کہ صافہ ابھی آپ نہ لگائیں ابھی ضرورت دیں یہ صافہ کی جو تیتر خوراک کم کارنے ہیں یا کمزوری کارنے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ رات کو گرم دودھ کے اندر روٹی ڈبو کے اس کو کھلائی جائے ٹھیک گرم دودھ لینے دودھ کو ابالنے بیس کا دودھ ہو ابلہ ہوا دودھ ہو ابلہ دودھ کے اوپر سے ملائی اتار کی جو ملائی آئے گی نہ پہلے ملائی اتار کے پھر اس دودھ کے اندر روٹی ڈبو دیں ٹھیک وہ ڈبو دیں تو روٹی کے اندر کوشش کریں کہ آٹھے کے اندر نمک نہ ہو تو بہتر ہے نمک وہ تو تب ہی چل جاتا ہے لیکن نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک وہ اتنی سے روٹی آپ اس کو آر روز رات کو کھلا دیں دودھ کے اندر تھوڑے دودھ کے اندر روٹی زیادہ ڈالنی ہے اسے وہ روٹی الکیل کے نرم ہوگی فل سمجھیں میدان ہی بنے گی وہ گولیاں اس کے چھوٹے بنا کے تیتر کو کھلا دیں بڑی خوشی سے کھائے گا وہ اس کو کھلانا شروع کر دیں سٹارٹ کے اندر یا آپ اس کو کھلا دیں تقیباً ہفتہ دس دن اس روٹی سے دودھ سے اس کے اندر طاقت آ جائے گی کمزوری اس کے اندر ختم ہو جائے گی لیکن اس طاقت کو بنانے سے پہلے ایک چیز پھر اپنے ذہن نشین کالنے وہ اپنی کتا کے مطابق جبکہ سندھی پتلی تیتر آتے ہیں زیادہ تا ہے اگر ابھی تیتر کی کتا پتلی ہے مجھے بتائیں آپ اس کو کھڑائی جائیں کہ موٹا ہو موٹا ہو کدھر سے موٹا ہو ابھی ایک بندہ اس کی باڈی پتلی ہے آپ اس کو پلوان والی خوڑاکیں کھا گے موٹا ہوگا جی لڑے گا لیکن وہ نہیں ہوگا اس سے وہ خراب ہوگا اس کے اپنی باڈی خراب ہو جائے گی اس کا پیٹ بھائی رانا شروع ہو جائے گا اس کی طاقت تو بنے گی نہیں لیکن اس کے نصف سے ایک بندہ موٹا ہے آپ اس کو سمجھ لیں کہ کہیں اس کو کمزور کرنا ہے اس کو سٹیم کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کتا دیکھنی پڑتی ہے باڈی دیکھیں اگر تیتر کی باڈی کے لحاظ سے ٹھیک ہے ویڈ کے لحاظ سے ٹھیک ہے بلالی ٹھیک ہے پھر آپ اس کو زیادہ موٹا کرنے کی کوشش نہ کریں اور ایک وسیم بھائی ہمارے کے انڈیا والے انہوں نے لکھا ہے جی فرام انڈیا تو پہلے تو بھائی شکریہ کہ آپ بھی ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ایک سوال کی ہے مجھ سے کہ میرا تیتر ہے جی صبح سے شام تک بولتا ہے فل دن بولتا ہے یعنی کہ صحیح کہ جی آپ نے لکھا ہے صبح ناؤ سے سمجھ لیں کہ رات دس تک بولتا ہے جی تو اس کے مطلب کچھ بتائیں مجھے بھائی میں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تیتروں کو بولاری نہیں کرائی جاتی ٹھیک ابھی کوئی بھی شکری بولاری تیتروں کو نہیں کراتا پراپر بولاری پراپر بولاری سے مراد ہے کہ ریگولار کوئی بندانی تیتر کو بولارا ہے ویسے سیزن جب ہوتا ہے تو آپ مجھ کو زبردستی بھی دن کو بولا دیتے ہیں یعنی کہ بولے تھوڑا چلے اس لئے لیکن ابھی نہیں بولایا جاتا ابھی جو تیتر بولیں گے نا وہ آگے سیزن کے اندر دن کے ٹائم میں مارے پڑ جائیں گے اس لئے مارچ کا مہینے میں تیتر کو مارچ میں تو چلیں پھر بھی اوپن کیا جاتا ہے لیکن دوسرے مہینے میں فیول وڑی کے مہینے میں تیتر کو زیادہ بند رکھا جاتا ہے تاکہ تیتر بند بھوکا بھی آ دی ہو جائے ٹھیک جی ایک حساب سے تیتر کو چلا جائے زیادہ بولاری کرانا سمجھنے کے مقصد یہ نہیں ہوتا اسے بھی تیتر حراب ہوتا ہے اگر ابھی آپ کا تیتر بول رہا ہے کوشش کریں کہ اس کی بولاری اگر اپنی مرضی سے کار رہا ہے یعنی کہ ریگولار بول رہتے جا رہا ہے بولنے دیں لیکن کوئی خوراک آپ نے نہیں اس کو دے دیں خوراک سے ملا دیا ہے نہ بادام نہ کچھ سیمپل آپ نے اس کو دال ڈالی ہے کیونکہ اگر خوراک دیں گے وہ ابھی اس خوراک کی گرمی پوری لے گا مستی بغیرہ کرے گا لیکن سیزن میں وہی خوراک گرمی کے اندر بھی کافی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں یعنی کہ تیسے درجے کی گرمی اس میں آ جائے گیا دوسرے درجے کی آ جائے گی تو وہ تیتر کے لیے اچھی نہیں ہے اس لیے کوئی خوراک نہیں دینی اگر بولتا ہے اس کو بولنے دیں لیکن نارمل بولنے دیں زیادہ نہ اس کو بولاری کریں پورا پورا دن بولنے نہ دیں اگر چپ ہوتا ہے آپ چپ کڑا دیں دوسرہ اس کو مٹی دیا کریں ہر دوسرے سے تیسرے دن کہ بعد آپ اس کو مٹی ڈال دیا کریں سادہ مٹی اور دوب میں مٹی کو رکھ دیا کریں مٹی جب خوشک ہو جائے الکیل کی گرم ہو جائے دوب سے پھر وہ مٹی ڈالا کریں اس کے علاوہ ایک جعوید بھائی ہیں انہوں نے کومنٹ کیا میرے پاس دو تیتر کے بچے ہیں تو وہ تقریبا دو مہینے جنگلی ہیں یا جو بھی ہیں تو ان کو سمجھ لیں کہ ڈڑتے ہیں تو دوسرے میں چیز ہے ان کو الادہ کرو نہ کرو پہلی بھائی میرے پہلی ایک بات میرے یاد رکھنا کہ تیتر کالی کے بچے ہم لوگ جنگل سے بکھتے ہیں بریڈ بھی کراتے ہیں لیکن ہم بھی جنگل سے بکھتے ہیں بچوں کے اندر ڈال ہوتا ہے ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ڈال ان کا نکالنے کا پہلے اتسان طریقہ ہے راش والی جگہ پر بچوں کو رکھ دو بچوں کو ڈال راش والی جگہ پر رکھنے کی ٹنشن نہیں ہوتی آپ انہیں راش میں رکھو شور شراب میں رکھو انشاءاللہ سیٹنگ میں آ جائے گی ٹی وی بگرد اس کمرے میں لگا ہوتا رکھو دوسرا ان کو الادہ مت کرو بھی الادہ ان کو تب کرو جب وہ چار چل مہینے کی ہو جائے چار چل مہینے کی ان کے عمر ہو جائے ٹھیک جی پھر الادہ کرو پھر الادہ کر کے نر کو اپنے خوراک دینی ہے ہلکی پھل کی خوراک سے ملا دیا دو بدم ایک پستہ ڈال کے اس کو ہر تیسرے دن یہ خوراک آپ نے دینی ہے ٹھیک جی ایک مہینہ آپ نے لگا تار یہ خوراک دینی ہے ایک مہینے کے بعد آپ کا نر سیٹی پہ بولنا شروع کر دے گا ٹھیک جی وہ گرم ہو جائے گا مادی کو اپنے کچھ نہیں دینا ٹھیک مادی کی جب عمر چلی جائے گی نو مہینے سے اوپر پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ ہفتے میں ایک بار تھوڑا سا دیسی انٹا کھلائیں گے ٹھیک جی اس تینے ٹائم تک یہ دونوں اگٹھے رکھیں گے تو نر ماننا شروع کر دے گا مادی کو یہ چیز پہلے یاد رکھ لینا ہے ٹھیک جی وہ مارتا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ نر ہیٹ پڑھتا ہے مادی ہیٹ پان نہیں ہوتی اس لیے ان دور کو علاق رکھ دینا ہے ٹھیک جب ان کی عمر دیرڑ سال ہوگی تب آپ دوبارہ ان کو گھٹا کریں گے سال کی عمر میں بریڈ کرتے ہیں لیکن آپ دیرڑ سال کی عمر میں نر مادی گھٹے کریں گے تو وہ اچھی آپ کو بریڈ لیں گے ٹھیک ہے کوشش مجھ کریں کہ بہت جلدی بریڈ لیں کوشش کریں ڈیرڑ سال تک ان کا سبر کریں ٹھیک ڈیرڑ سال تک اگر مادی اس ٹائم تک خود و خود تیار ہو جائے گے انڈو کے لیے وہ نر کو دیکھے خود بیٹ جائے گے پھر اس طرقے سے یہ دونوں لڑائی بھی نہیں کریں کہ بریڈ اچھی آ جائے گے کوشش کریں جو جوائنٹ کے جو تیتروں والا وہ والا پنجرہ لینے اس کے اندر سمجھ لیں کہ آپ نار کو ڈال دیں ایک سائٹ پر نار کو ڈال دیں سارے مادی کو ڈال دیں اس میں یہ چیزیں دونوں بولنا بھی شروع کر دیں گٹھے اور رہیں گے بھی ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کر دیں لیکن ابھی الادہ الادہ کر رہے ہیں دوسرا آپ نے ایک اور چیز پوچھے تھی کہ آپ زیادہ کالنو پر ویڈیو مناتے ہیں دکھنی پھر نہیں میرے بھائی دکھنی کا شونگ کیسی یا کالی کا مشکل ہے کیونکہ کالی کا شونگ جو بندہ کالی تیتر کو ایک سال رکھ لیتا ہے اصل میں تو استاد وہ بندہ ہوتا ہے تیتروں میں ایک چیز میری مشہ یاد رکھنا کہ استاد وہ ہوتا ہے تیتر میں وہ نہیں ہوتا جو تیتر لیتا ہے بندے کا مستحل ٹھیک ہے جی دو سال اس نے بندے کا مستحل تیتر رکھا دو سال دو سو چکری میں گیا واپس ہے اس نے انام اٹھا ہے چکری میں یہ بڑا استاد ہے جی اس نے دس انام اٹھا ہے وہ اس کے گھر میں ٹرافیو کے لائنیں لگی ہیں بھئی استاد وہ نہیں ہوتا استاد وہ ہوتا ہے جو ایک تیتر کا بچہ لیتا ہے اس کو تیار کرتا ہے اپنے ساتھ بلاتا ہے اس کو تیار کر کر کے اس کو سمجھتا ہے اور اکثر اوقات میں نے ایسے بندے دیکھیں جو اس طریقے کے تیتروں کو تیار کرتے ہیں ٹھیک جاگے بلاری کراتے ہیں اور ان کے تیتر آگے مستقبل میں اچھے چلتے ہیں بلاری اچھے کرتے ہیں ان کے تیتر کبھی ٹاب نہیں کرتے ان کے تیتر کبھی بھی سمجھنے کے کبھی پان نہیں کھاتے کبھی سمجھنے کے حالک نہیں مارتے کبھی تلہی نہیں کرتے وہ لوگ اس طریقے سے تیتروں کو تیار کرتے ہیں ڈالتے وہ بھی دال بازن ہیں خو viewpoint کو گرم نہیں دیتے کچھ نہیں دیتے ان کے تیتر تب بھی پوڑا پوڑا دن بلاری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مالکی کی وجہ سے وہ دکھنی ایرانی کا شخص کیجئے دکھنی میں آپ دکھنی تیتر ہے نا آپ اس کو ہاتھ میں پکڑو جو مرضی کلو یہ چوڑ نہیں اٹھاتا دکھنی تیتر سوچائے نا چوڑ اٹھائے گا ٹھیک اگر آپ کو تیتر کالے کو ایک سال رکھ لیتے ہو آپ کے آگے دکھنی ارانی رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ سو پیر بھی دکھنی کا رکھ لوگے نا وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ مرگیں رکھ رہی ہو ٹھیک لیکن کالے تیتر کے لیے آپ کو بڑی اتیاط اور بڑا یہ اساس پرندہ ہوتا ہے بڑی اساس طریقے سے آپ کو رکھنا پڑتا ہے اس طریقے سے یہ پرندہ آستاس آپ کے ساتھ چلے گا یہ ساتھ ساتھ ویڈیو پوز کر کے آگیا ہے کہ کومنٹ دیکھ رہا ہوں ان کے بات کر رہا ہوں ایک بھئی نے کومنٹ کیا کہ سردیوں کی خوراک ہاں جی ابھی اس کے اوپر بات کرتا ہے کہ اس نے سردی کی خوراک تیتر کو نہیں دی وہ بھوڑیں جس سے وہ بھولاڑی بھی کریں مستی پکڑے گا مستی تیتر نہیں چھوڑے گا لیکن ٹائم لے گا اگر تیتر ابھی نہیں پکڑا تیتر میں نہیں پکڑا نہیں کوئی مسائل ہے چوتھے میں اگر تیتر مستی نہیں پکڑتا تب آپ شکایت کر سکتے ہیں بھئی تیتر مستی نہیں پکڑا تب ہم خوراک دے سکتے ہیں اس کو مستی ہوئی لیکن اس سے پہلے مستی میں آ جاتا ہے ٹھیک تیسرے میں تیتر بلاری نہیں کرتا تیسرے کی پندرہ تاریخ کے بعد ان علاقوں میں جہاں پر گرمی پڑھنا شروع کر جاتے ہیں دن لمحے ہونا شروع ہو جاتے ہیں دن کے ٹائم پر آپ پانکھا لگاتے ہیں یا رات کو پانکھا لگا کے سوتے ہیں تیتر بلاری نہیں کرتا پھر آپ شکایت کر سکتے ہیں تیتر بلاری نہیں کرتا اس سے پہلے جن کے نہیں بول رہے تو وہ قائن لیے بات مت بولیں ہمارے تیتر نہیں بول رہے کیونکہ وہ صبر رکھیں کیونکہ وہ صبر کا پھل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اس لیے وہ صبر رکھیں وہ اس تا کی جلدبازی مت کریں کہ ہمارے ابھی بولنے دوسرے میں بولنے دوسرے میں بولنے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ تیتر اچھے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے نہیں بولتے ہیں جب سیزن میں بولتے ہیں تو پھر وہ بلاری بڑی بڑی سمجھیں انہوا کرتے ہیں لیکن ابھی آپ کی بات یہ آپ نے سردی کوئی خوراک نہیں دی ابھی کوئی خوراک نہ دیں ابھی آپ اس کو باجرہ دیں یا دال جو بھی ہم نارمل دیں رہے وہ دیتے رہے جس میں یہ آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ ایک خوراک ہلکی سی مراد یا تھوڑی سی خوراک بنانی ہے زیادہ نہیں بنانی ہے آپ نے دیکھو پانچ سات دانے بدموں کے لے لینے پانچ سات بدم لیا ہے اگر آپ نے تو تین سے چار پستے رہنے ہیں تین سے چار پستے ڈالنے ہیں دو سبز علاچے ہیں ڈالنی ہیں ٹھیک آپ نے تقریباً چار کچھ دانے مستقی رومی کے اچھے والی مستقی رومی ایک نارمل آتی ہے وہ بالکل سمجھ اس کا کلر بھی یالو سا ہوتا ہے وہ اتنی کام کی نہیں ہوتی ایک اچھی مستقی رومی آتی ہے وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے وہ تک میں چار رکھ دانے آپ کو سوٹ پے کی ملیں گے وہ چار کچھ دانے آپ نے لے کیا دینا ہے وہ ڈالنے اور ساتھ ایک دیسی انڈا لے لینا ہے اس کی زردی آدھی سی ان تمام چیزوں کو کوٹنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیسی انڈے کتنی سے زردی شامل کرنی اوگلے ہوئے انڈے گی بیچ میں اپنے شہر شامل کر گی گونیاں بنا لینا ہے ہر دوسرے دن آپ نے دو گونیاں اس کو دے جانی ہے یہ خوراک جتنی بنے گی آپ نے ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو خوراک نہیں دینے اس خوراک کے بعد آپ نے اس کو خوراک تیسرے مہینے تک نہیں دینے تیسرے میں آگے جب صافہ اور اگلی خوراکیں بتائیں گے تب تک دیں دوسرا آپ نے بھی موٹی ہونے کے خوراک بتائیوں پیچھے میں ویڈیویں بتا چکوں کی کیا دیں گے جسے تیتر موٹا ہوگا اور اکثر اوقات بھائی یہ کام کرتے ہیں یار کہ ویڈیو پوری دیکھا کریں اس میں آپ کے سمجھ کے لیے ابھی جو چار پانچ کومنٹ کا میں نے رپلائی دیا کل یہی کومنٹ آپ بھی کر رہے ہو بھائی یہ والی خوراک بتاؤ گیا اس کا مطلب مجھے بتائیں پھر آر کسی کی بات کے پر ایک بات کے پر بار بار تو نہیں بنتا آپ کا ان لی ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ کو سمجھ جا جائے گی تو اسی کے ساتھ اجازت جاتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں واسسلام